علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى سید الاملہ ورسلین وعلى آلی وصحابی اجمعین ومن طبعہم احسان علیہ وردین وبعد ہم لوگ مصطلح میں متواتر کی بحث پڑھ رہے ہیں متواتر کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے جسے اتنی بڑی تعداد روایت کرے کہ عقلا ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جاتا ہو اب اس کا حکم ہم پڑھیں گے اس کی شرطوں غیر ابھی ہم نے پڑھ لی ہے اس کا حکم پڑھیں گے کہ متواتر کا حکم کیا ہے یعنی اگر کوئی حدیث ہم کو متواتر مل جائے کوئی ایسی حدیثوں جو تواتر والی سنت سے مربی ہو کر ہمارے پاس آئی ہوئی ہو تو اس حدیث کا حکم کیا ہے یہ پڑھنے جا رہے ہیں یعنی یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے یا حدیث زن کا فائدہ دیتی ہے یا یقین کا فائدہ دیتی ہے یعنی کیا یقینی طور پر اس کو قبول کر لیا جائے گا ایسی طرح سے اس کو بھی ظن غالب کے زمرے میں رکھا جائے گا حکمہ کہرے متواتر کا حکم المتواتر يفید العلم الضروری متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے حدیث متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے علم ضروری کسے کہتے ہیں یعنی یقین علم یقین اور ضروری یعنی لازمی لازمی یقین کا یہ حال میں اس پر یقین کرنا ہی ہے اس میں انکار کی کوئی منجائش نہیں ہے یفید العلم الضروری وہ علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے متواتر خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے یعنی اس میں انکار کی منجائش نہیں ہے یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے کہ جس کی تصدیق کرنے کے لئے انسان مجبور ہوتا ہے اس کی تصدیق کرنے کا تصدیقاً جازماً حتمی تصدیق، ادعی تصدیق، یقینی تصدیق کہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے خبر اس طرح سے کہ آدمی یقینی طور پر اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوتا ہے جیسے کمن یشاہد العمر بنفسی اس شخص کی طرح سے جو معاملے کو بزات خود دیکھیں اس شخص کی طرح سے جو معاملے کو بزات خود دیکھیں آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی معاملہ ہوا آپ نے اپنی آپوں سے اس کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ آپ یقینی طور پر اس کو مانیں گے کہ یہ معاملہ ہوا ہے اگر کسی نے خبر دی ہے تو اسی صورت میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے شہی سے نہ دیکھا ہو ہو سکتا ہے کسی اور میں اس کو بتایا ہو اس کو ایسے ہی نقل کر دیا ہو بھی غیر واسطہ ذکر کیے ہوئے یا ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے اس تک پہنچی ہو ہو سکتا ہے آدمی جھوٹا ہو لیکن جب آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے تو اسی صورت میں ہو سکتا کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا یقینی طور پر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ یہ چیز ہوئی ہے تو اسی طرح سے اگر خبر متواتر آ جائے تو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے یعنی اس پر یقین کرنا واجب ہے لازم ہے ضروری ہے کئی فلاہ تردد و فی تستیقی کہنے کمی مشاہد امرہ بنفس ہی وہ شخص کی طرح سے فائدہ دیتی ہے کہ جو معاملے کو بساتے خود دیکھیں کئی فلاہ تردد و فی تستیقی کسی بھی طرح سے وہ اس کی تستیق میں تردد نہیں کرتا ہے کسی بھی طرح سے وہ اس کی تستیق میں تردد نہیں کرتا ہے یعنی کسی بھی طرح سے اس کی تستیق میں اس کو کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی معاملہ ہوا تو آپ اس میں کسی تردد کا شکار نہیں ہوں گے یقینی طور پر آپ جانیں گے کہ یہ معاملہ ہوا ہے آپ کے دماغ میں یہ بات رجیب سی ہوگی کیا ایسا حادثہ ہوا ہے اس میں کسی وحم غمان اور ذن کا کوئی دخل نہیں ہے فَقَدَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ تو اسی طرح سے خبر متواتر ہے اسی طرح سے خبر متواتر ہے لِدَلِكَ كَانَ الْمُتَوَاتِرُ قُلُّهُ مَقْبُولًا کہنے اسی وجہ سے متواتر تمام کی تمام مقبول ہے اسی وجہ سے کہ متواتر خبر تمام کی تمام مقبول ہے ساری متواتر خبروں کو قبول کیا جائے گا وَلَا حَاجَنَا إِلَى الْبَحْثِ اور ضرورت نہیں ہے کہ تلاش کیا جائے عَنْ اَحْوَالِ رُوَاتِهِ اس کے رابعوں کے حالات کو اور ضرورت نہیں ہے کہ اس کے رابعوں کے حالات کو تلاش کیا جائے ترجمہ دیکھ لیں متواتر کا حکم ہے المتواتر يفید العلم الطرور خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے اَيْا الْيَقِينِ یعنی یقین کا فائدہ دیتی ہے علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے اللَّذِيَ بَّرْءُ الْإِنسَانُ کی انسان مجبور ہوتا ہے إِلَّا الْتَصْدِيقِ بھی ہی اس کی تصدیق کرنے کا تصدیقا جازمًا قطعی تصدیق کَمَيُّ شَاہِدُ الْأَمْرَ بِنَفْسِهِ وہ شخص کی طرح سے جو معاملے کو بزاتِ خود دیکھے خیفلائے ترددو فی تصدیقی ہیں کسی بھی طرح سے وہ اس کی تصدیق کرنے میں شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتا ہے کسی بھی طرح سے اس کی تصدیق میں اس کو تردد نہیں ہوتا ہے وَقَذَلَكَ الْخَبْرُ الْمُتَوَاطِرُ تو اسی طرح سے خبرِ متواتر ہیں لِذَلِكَ کَانَ الْمُتَوَاطِرُ کُلُّهُ مَقْبُولًا اسی وجہ سے متواتر سب کی سب مقبول خبریں ہیں وَلَا عَجَدَ الْبَحْتِ عَنْ اَحْوَالِ مُوَاتِهِ اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے رابیوں کے حالات تلاش کرنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے متواتر کے رابیوں کے حالات کو جاننے کی جیسے کہ دوسری روایتیں ہوتی ہیں احاد کی روایتیں تو اس میں رابیوں کے حالات کو جاننا ضرور نہیں ہوتا رابیوں کا حال جاننا ضرور نہیں ہوتا ہے کہ رابی ضعیف ہے سقاہ ہے مستلط ہے کیا ہے لیکن اگر متواتر ہے تو اس کو سئی کڑوں لوگ روایت کر رہے ہیں اگر دو چار سنتوں سے ضعیف بھی آگئی تو کوئی فق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کے علاوہ درجنوں بیسیوں پچاسوں ایسی سنتیں ہیں جو سب صحیح ہیں تو اس وجہ سے اس کے رابیوں کے سلسلے میں بحث کرنے کی اس کے رابیوں کی جان ہٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہے پتا چلا کہ اس کا حکم یقینی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ علم یقینی کا فائدہ دینے والی چیز ہے یقین کا فائدہ دینے والی چیز ہے علمِ ضروری کا فائدہ دینے والی چیز ہے علمِ ضروری کا فائدہ دینے والی خبر ہے اب کریں اس کی قسمیں کتنی ہیں متواتر کی ایک ہی قسم ہے یا مختلف قسمیں ہیں تو بتا رہے ہیں ایک متواتر کی دو قسمیں ہیں ایک قسم لفظی ہوتی ہے اور ایک قسم معنی ہوتی ہے لفظی قسمی ہے کہ وہ الفاظ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تو یہ متواتر لفظی ہے اور متواتر معنی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں بلکہ اس مفہوم کو ہر آدمی اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرے یا یہ ہے کہ مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو اور اس کو ہر آدمی اپنے انداز میں بیان کرے تو اس کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہو لیکن بیان کرنے کے انداز بیان کرنے کے الفاظ اسی طرح سے اور تمام چیزیں ممکن ہیں مختلف ہوں لیکن بات ایک ہی ہو مفہوم ایک ہی ہو ٹھیک اب دیکھیں کہہ نیمولف اقسام ہوں متواتر کی قسم یعنی قسم الخبر المتواتر الہ قسم خبر متواتر بٹ جاتی ہے دو قسموں میں خبر متواتر دو قسموں میں بٹ جاتی ہے بھو ما وہ دونوں قسمیں ہیں لفظی ومعنوی لفظی اور معنوی متواتر لفظی اور متواتر معنوی المتواتر اللفظی کہنے متواتر لفظی سے کہتے ہیں بھو ما بھو خبر جس کے الفاظ اور معنوی متواتر ہوں جس کا لفظ اور معنو دونوں متواتر ہوں جس کا لفظ اور معنو دونوں متواتر ہوں مثل حدیث مثال کے طور حدیث ہے من قذبا علیہ متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قذبا علیہ متعمدن جو شخص اس پر جان بوش کر کے جھوٹ با دے گا فلیتبو مقعدہ من النار تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو یہ حدیث من قذبا علیہ متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار انہی الفاظ کے ساتھ ستر سے زیادہ صحابے کرام سے مربی ہیں یہ حدیث ستر سے زیادہ صحابے کرام سے مربی ہیں الفاظ بھی یہی ہیں تو سندیں کتنی ہو گئیں ستر سے زیادہ سندیں ہو گئیں اور لفظ سب کا ایک ہی ہے اس کو کہیں گے متواتر لفظ بھی اس کو روایت کیا ہے ستر سے زیادہ صحابہ بداعتن وسبعین صحابی ستر سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے یہ ہو گی متواتر لفظ متواتر معنی کونسی خبر ہوتی ہے کہہ رہے وہ خبر ہے جس کا معنی متواتر ہو نہ کی اس کا لفظ جس کا معنی متواتر ہو نہ کی اس کا لفظ مثل کہنے مثال کے طور پر احادیث رفعی یدین فی الدعا دعا میں دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کی حدیث ہے دعا میں دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کی حدیث ہے کہنے کہ یہ متواتر ہے یہ حدیث متواتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہ حدیث متواتر ہے لیکن یہ حدیث بھو بھو انہی الفاظ کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک واقعے کے ساتھ ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا دی ہے جیسے کبھی بارش کے لئے آپ نے دعا کی اسی طرح سے کسی اور موقع سے آپ نے دعا کی اسی طرح سے آپ نے حج کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تو مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا تذکرہ ہے اور مختلف موقعوں کا اور اوقات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ نے دعا میں ہاتھ اٹھایا ہے تو دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ تو سند متواتر سے ثابت ہے متواتر سندوں سے ثابت ہے لیکن یہ ہے کہ کسی ایک موقع کی روایت متواتر نہیں ہے بلکہ اس موقع کو بھی جوڑ لیا جائے اس کو بھی جوڑ لیا جائے تو یہ ہے کہ جو مجموعی مفہوم نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ کو ملند کیا تھا اس مفہوم کی تمام سندیں متواتر ہو جاتی ہیں اس مفہوم کی سندیں متواتر ہو جاتی ہیں جس کا معنی متواتر ہو نہ کہ اس کا لفظ مثل حدث رفعی دعا جیسے کی رفعی دعا جیسے دعا میں دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کی حدیث ہیں فقط دور دعا علیہ وسلم کہہ رکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے تقریبا سو حدیث ہیں تقریبا سو حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہے کل حدیث منہا فیہی اس میں سے ہر حدیث میں ہے انہو رفعی دیہی فی دعا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا لیکن نہا فی قضایا مختلفت لیکن مختلف معاملوں میں مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر لیکن قضایا معاملہ لیکن مختلف معاملات میں مختلف موقعوں پر لیکن نہا فی قضایا مختلفت لیکن مختلف موقعوں پر فَكُلُّ قَضِيَةٍ مِّنْهَا لَمْ تَتَوَاتَرَ کہنے ان میں سے ہر موقع متواتر نہیں ہے ان میں سے ہر موقع متواتر نہیں ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور وہ حدیث متواتر سنت سے ہم تک پہنچی ہو تو موقع اگر ایک کوئی لیں گے تو وہ موقع ہم تک متواتر سنت سے نہیں پہنچا ہے وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَقْ بَهِنَا ہوا لیکن یہ ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف موقع پر حسول اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اب ایک موقع کو چند صحابہ نے روایت کیا دوسرے موقع کو چند صحابہ نے روایت کیا اور اس کے بعد ان سے اسی طرح سے تابعین کی تعداد نہیں تباہ تابعین کی تعداد نہیں اتباع تباہ تابعین کی تعداد نہیں اسی طرح سے دوسرا موقع آیا اس میں بھی چند صحابہ نے روایت کیا ان سے روایت کرنے والے بھی ہر توقع میں متواتر اچھی تعداد میں لوگ رہے تو اس طرح سے سب مل کر کے اگر دیکھیں تو تعداد تواتر تک پہنچ جاتی ہے لیکن کسی ایک موقع کی سند کو آپ لیں گے تو وہ سند متواتر تک نہیں پہنچے اس میں سے ہر معاملہ متواتر نہیں ہے لیکن اس میں قدر مشترک جو چیز ہے جو چیز سب میں مشترک ہے قدر ونے مقدار تعداد لیکن اس میں جو مشترک چیز ہے جو اس میں مشترک چیز ہے وہ ہے دعا کے وقت ہاتھ کا اٹھانا تواترہ اعتبار مجموعی ترق متواتر ہے مجموعی ترق کے اعتبار سے مجموعی سندوں کے اعتبار سے ترق مانے سند ہے تو ہاتھ اٹھانا یہ مجموعی سندوں کے اعتبار سے متواتر ہے لیکن کسی ایک موقع کو آپ لیں گے تو وہ سند متواتر نہیں ہے البتہ کئی موقعوں کی باتیں ہوں اور ہر ایک میں بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا دعا کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے وہ ہاتھ اٹھایا تو اس طرح سے ان تمام سندوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے تو کہ نہیں نہیں متواتر معنوی ہے کہ کسی ایک لفظ پر سب کا اتفاق تو نہیں ہے لیکن مفہوم پر سب کا اتفاق ہے اس لئے اس کو متواتر معنوی کہتے ہیں یہاں بتا چلا کہ متواتر کی دو قسمیں ہیں ایک متواتر لفظی اور دوسرا متواتر معنوی متواتر لفظی وہ ہے جس کے الفاظ پر سب کا اتفاق ہو اور متواتر معنوی وہ ہے اس کے مفہوم پر سب کا اتفاق ہو نہ کی اس کے لفظ پر ٹھیک اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ متواتر حدیثیں ہیں کیا کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو متواتر ہیں یا ہے تو وہ کتنی ہیں متواتر حدیثیں کتنی ہیں خبر متواتر کا وجود خبر متواتر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے اس کا وجود ہے یا نہیں کہے کہ بہت ساری حدیثیں ہیں اس میں کوئی حرش نہیں یعنی کم نہیں ہے بہت ساری حدیثیں ہیں سائکڑوں حدیثیں ہیں ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے ایسی تعداد جو کم نہیں ہے لا هاغ احسابی ہی معنی جو کم نہیں ہے من اللہ حادیث متواترہ متواتر حدیثوں میں سے ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے منہ حدیث الحووظ مسیح میں سے حووظ والی حدیث ہے حوظ کوسر والی حدیث ہے کہ میں حوظ کوسر پر ہوں گا حواغی حدیث ہے اسی طرح سے مسح ان الخفین کی حدیث ہے یہ بھی تقریبا ستہ 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 ست متواتر ہے تو حدیث میں جو رفع الیدین کی حدیثہ ہے جو متواتر درجہ تک پہنچتی ہیں وہ تکبیر تحریمہ کی وقت تکبیر تحریمہ کے وقت یعنی جیسے تکبیر عقابت کہنے کے 하고 جامعاً اللہ وکر کہتے ہیں تو یہ والی روایت رفع الیدین کی متواتر درجہ تک پہنچ جاتی ہے باقی اور سندتیں ہیں باقی اوقات میں محقود رفع الیدین کرنے کی لیکن یہ ہے جو متواتر انہوں نے بات کہی ہے کہ تواتر تک پہنچ جاتی ہے وہ تقبیر تحریمہ کے وقت جب آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اس حدیث کا تذکرہ کرنا ہے اسی طرح سے حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین سیادنی کے چہرے کو روشن کرے جو میری حدیث کو سنتا ہے یاد کرتا ہے اور اس کو پہنچاتا ہے تو یہ حدیث بھی کریں وہ تواتر ہیں اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی مہت ساری حدیث ہیں اس کے علاوہ بھی مہت ساری حدیث ہیں باقیدہ اس پر کتاب ہے لکھے گئے ہیں آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ متواتر پر کتاب ہے باقیدہ لکھے گئے ہیں اور اس میں متواتر حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے لیکن لو نظرنا الہا عدد الہا حدیث الہا حد لیکن کہنا ہے کہ متواتر اور آحاد دونوں کا اگر محاصنہ کریں گے تو پھر متواتر کی تعداد بہت کم رہ جائے گی لیکن لو نظرنا الہا حدیث الہا حد لیکن اگر ہم دیکھیں آہاد حدیثوں کی تعداد کو لو وجہ تناہ کرنا الہا حدیث الہا متواترہ تو ہم پائیں گے کہ متواتر حدیثیں قلیدہ جدہ بہت کم ہیں تو ہم پائیں گے کہ متواتر حدیثیں بہت کم ہیں بن نسبت الہا بنسبت آہاد کے بن نسبت الہا بنسبت آہاد حدیثوں کے آہاد حدیثوں کی مقابلے میں متواتر حدیثوں کی تعداد کم ہے انہوں نے آپ کو بتایا کہ آحاد حدیثیں تقریباً چھیالیس ہزار تک پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جمربی حدیثیں تک پہنچی ہیں ان کی تعداد تقریباً چھیالیس ہزار تک پہنچ جاتی ہے یعنی بعض نے اس کو تیس سر ہزار تک بھی بیان کیا ہے لیکن مقررات و غیرہ کو لے کر کے اگر مقررات کو چھوڑ دیا جائے تو تقریباً چھیالیس ہزار حدیثیں ہو جاتی ہیں اور اس میں چند سو متواتر ہیں تو ظاہر ہے آحاد کے مقابلے میں متواتر کی تعداد بہت کم ہے اس کا وجود پر سے دیکھ رہے ہیں ترجمہ یوجد عدد پائی جاتی ہے تعداد جو کم نہیں ہے من الحادیث المتواترہ متواتر حدیثوں میں سے منہا حدیث الحوض اسی مثل حوض والی حدیث ہے و حدیث المسیح حلال خفین اور خفین پر مسیح کرنے والی حدیث ہے و حدیث رفعیہ دینی فیصلہ اسی طرح سے نماز کے دونوں ہاتھوں کے اٹھانے والی حدیث ہے و حدیث و نطر اللہ و رعن اور اللہ رب العالمین و ساتھ میں کے چہرے کو روشن کرے یہ والی حدیث ہے و غیرہ کثیر اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہے لیکن لو نظرنا الى حدیث لیکن اگر ہم دیکھیں آحاد حدیثوں کی تعداد کو لوجدنا تو ہم پائیں گے ان الحدیث المتواترہ یہ متواتر حدیث ہے قلیلت جدا بہت کم ہے بن نسبت لہا بن نسبت آحاد حدیثوں اب دیکھیں اس میں یہ تین کتابوں کا تذکرہ کریں گے یہ متواتر کے سلسلے میں کچھ کتابیں لکھیں گئی ہیں جن میں سے چند رحم متواتر کتابیں ہیں متواتر کے تعلق سے لکھیں گئی کتابیں ہیں اشہر المسنفاتی تھی اس سلسلے کے مشہور مسنفات مشہور کتابیں لقد اعتنال علماء بجمعی لحادیث المتواترہ علماء نے توجہ دی ہے یہ اعتنالوا توجہ دی ہے بجمعی لحادیث المتواترہ متواتر حدیثوں کی جمع کرنے پر و جعلها فی مسنف مستقل اور اس کون نے رکھا ہے مستقل کتاب میں مطواتین حدیثوں کو انہوں نے رکھا ہے مستقل کتاب میں لیا صلاح علیقالب تاکہ طالب علم کے لئے آسان لیا صلاح علیقالب الرجوع علیہ ان کی طرف لگنا تاکہ طالب علم کے لئے ان کی طرف رجوع کرنا آسان و آسانی سے مطواتین حدیثوں کو پاس اکھیں فمن تلک المسنفات تو انہی مسنفات میں سے پہلی کتاب ہے الازحار المتناثرة لسیوتی سیوتی کی ہے اور یہ ابواب پر مرتب وہ مرتب ہیں یہ فقحی ابواب پر مرتب ہے عنر کتاب صلاح کتاب صقاء کتاب الصسم وغیرہ تو یہ کتاب ہے الازحار المتناثرة معنی کیا ہوگا الازحار المتناثرة مکرے پھول مکرے پھول یعنی در مختلف کتابوں میں جو متواتن حدیث ہے انہوں نے یک جا کیا ہے دوسری کتاب ہے قطف الازحار پھول چننا نام رکھا ہے انہوں نے پھول چننا یہ بھی سیودی کی ہے بہت الخیس لیل کتاب السابق لیکن یہ پچھلی کتاب کا خلاصہ ہے یہ پچھلی کتاب کا خلاصہ ہے پچھلی کتاب کو انہوں نے بہت تفسیر سے لکھا ہے ایک حدیث لکھی اس کے بعد اس کے تمام سندوں کو جہاں جہاں پائی جاتی ہے ان تمام سندوں کو ایک جا کرنے کی کوشش کی لیکن دوسری ایت تو اس طرح سے وہ کتاب کافی درقت طلب ہو گئی اور ابتدائی طلبہ کے لئے مشکل ہو گئی اس وجہ سے انہوں نے آسانی کے لئے اس کا خلاصہ لکھا جس کا نام انہوں نے قطف الازحار کا دیسری کتاب انہوں نے ذکر کیا ہے نظم المتنافر من الحدیث المتواتر کا تعلیقی ہے نظم المتنافر مکری ہوئی چیزوں کو منظم کرنا من الحدیث المتواتر جو متواتر حدیث میں سے ہے لی محمد ملعفر القطانی یہ محمد ملعفر قطانی کی کتاب ہے دو دو کتابیں سوئی ہوتے ہیں اور ایک کتاب قطانی کی ہے ان میں سے کم از کم ایک کتابہ ضرور یاد کر لیں گے اگر کچھ نہ یاد لیں تو کم از کم قطف الازحار ضرور یاد ہونی چاہیے باقی انشاءاللہ آحد کی بحث کر پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ